بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسر اور تذریعوں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت نہ حاضر ہے دو آزار نو کے بعد پاکستان کے اسٹیڈیم طویل دورانیے کی ٹیسٹ پرکٹ کے میزبان بنے بہت شکریہ کرکٹ شرلانکا کا جس نے پاکستان آ کر آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو ٹیسٹ میچ کھیلنے پر رضا مندی ظاہر کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ پر مشتمل اس سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ پنڈی کے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کو میزبان ہونے کا شرح بخشا یہ دو آزار چار کے بعد پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ تھا لیکن بارش اور خراب روشنی کے سبب پہلے چار دن اس کھیل میں آنکھ مچولی چلتی رہی اور صرف آخری دن میچ کے نہ بارش نہ ہی خراب روشنی نے اس ٹیسٹ میچ کے کھیل میں مداخلت کی اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا پاکستان کے بلے بازوں نے بالخصوص اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے عابد علی جو 105 فرس کلاس میچوں کے تجربے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار ایکشن میں تھے یہ وہی عابد علی تھے جنہوں نے اس سال 29 مارچ 2019 کو دوبائی کے انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم میں آسٹیلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے سنچری سکور کی تھی اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سنچری بنا کر ایک نیا اور منفرد اعزاز حاصل کیا ون ڈے کے بعد ٹیسٹ میچ کے اپنے پہلے میچ میں سنچری بنا کر انہوں نے ایک نیا کارنامہ انجام دیا عابد علی کی اس سنچری کے ساتھ پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم کے قائد بابر آزم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی تیسری سنچری سکور کی اور دونوں سنچریوں کے ساتھ یہ میچ ہر جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا کرکٹ کو ریکارڈز کا کھیل کہا جاتا ہے اور کئی ریکارڈز اپنی اس باری میں عابد علی نے قائم کیے شاندار بلے بازی کے ساتھ اور عابد علی جو تھے انہوں نے اس میچ میں بڑی اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور عابد علی کی کارکردگی کی اگر میں بات کروں یہ ان کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ٹیسٹ میچ بن گیا اور انہوں نے ایک تاریخ رکم کر دی پنڈی کے تاریخی ٹیسٹ میچ میں عابد علی ٹیسٹو ونڈے ڈیبیو میں سنچری بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں 29 مارچ 2019 کو عابد علی نے آسٹیلیا کے خلاف دوبئی میں اپنے پہلے ایک روزہ میچ میں سنچری سکور کی تھی پاکستان کی جانب سے عابد علی سلیم الہی اور امام الحق کے بعد ونڈے ڈیبیو پر سنچری بنانے والے وہ تیسرے بیٹسمن بن گئے ہیں اور پنڈی سٹیڈیم میں امام الحق کی جگہ عابد علی کو موقع دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا عابد علی نے ڈیبیو پر سنچری سکور کی اور ٹیسٹ ڈیبیو پر یہ عزاز حاصل کرنے والے تیرہویں پاکستانی بیٹسمن بن گئے عابد علی نے 201 گندوں پر 14 چوکوں کی مدد سے 109 رنس کی ناقابل شکست اننگ کے لیے فرس کلاس کرکٹ میں رنس کی امبار لگانے والے عابد علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں شاندار انداز میں خدم رکھا ہے اولین ٹیسٹ میچ میں سنچری سکور کرنے والے عابد علی نے سنچری بنانے کے بعد پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں دورانے پریس کانفرنس کیا تھا سب سے پہلے جو میں نے اشارہ کیا تھا وہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا تھا اور اسی کو میں نے اس طرح اشارہ کیا تھا میری بیٹی کے لیے اور دوسرا یہ کہ وہ تو بہت گریٹ پلیئرز ہیں میں تو ایک عام سا پلیئر ہوں مجھے آپ نہ ہی ملائے ان سے میں عبد علی ہوں عبد علی رہنے دے مجھے میری آپ سب سے یہ ہی ہے کہ ڈاؤنٹ آف دی ارتھ میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ پاکستان کے لیے جتنا بھی کھیل سکوں اچھا سے اچھا پرفارمز میں اچھلی میرا خون ڈبل ہو گیا تھا جب مجھے کراؤڈ نے مجھے اپیشیٹ کیا تو میرے اندر سے نہ مجھے اتنا کانفیڈنس ملا کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں میں کراؤڈ کا جتنا شکریہ دا کروں اتنا کام ہے فول کراؤڈ تھا پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے تھے ٹیسٹ کرکٹ آئی ہے تو کراوڈ کا میں جتنا شکریہ دار کروں اتنا کام ہے یہی میرا یہی ہے کہ جتنے بھی جونئیس پلیئرز ہیں محنت کرتے رو محنت کا تیمبل بدل کوئی نہیں ہے ہاروک کرتے رو تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے میرا یہی اعم ہوتا تھا میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرا نام کیوں نہیں آیا یا مجھے کیوں نہیں کلا رہے بس میرا یہی تھا اپنے سیلپ بلیف تھا کہ میں نے اپنی ہاروک کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے دومیسٹک لیول پہ جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں کوشش یہی تھی میری کہ میں اچھی اپنی پرفارمس دوں پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں تیرے میں بیلے باز بن گئے ہیں عابد علی جنہوں نے اولین ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی ہے عابد علی پر پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ جو واپس آئی ہے پاکستان کے میدانوں پر اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے بینول افامی انٹرناشنل اوپننگ بیٹسمن غلام علی صاحب ان سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد رابل پنڈی سے پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیمیں روشنیوں کے شہر کاراچی پہنچ چکی ہیں جہاں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیمیں انیس دسمبر سے مدد مقابل ہوں گی اور یاد ہے اسی میدان پر دو ہزار نو میں پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آخری مکمل ٹیسٹ میچ جو پاکستان کی سرزمین پر ہوا تھا وہ کھیلا گیا تھا اور شاندار اور خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور صدارتی سیکیورٹی فراہم کی گئے ہیں شرلانکا کرکٹ ٹیم کو راول پنڈی کے بعد کاراچی میں بھی اور یاد رہے یہ وہی شرلانکا کی ٹیم ہے جو پاکستان میں کچھ اٹھ سے پہلے تین ایک روزم میچ نیشنل سٹیڈیم کاراچی میں کھیل چکی ہے اور تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز قدافی سٹیڈیم لاہور میں تو کرکٹ شرلانکا کا ایک بار پھر خاص شکریہ ادا کریں گے ان کو سراہیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ کی رونکیں بحال کرنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی آسان تھاڈی میل جو کہ شرلانکا کرکٹ ٹیم کے مینجر ہیں دیریکٹر انٹرناشنل زاکر خان کی ہمراہ انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی شرلانکا کرکٹ کا خاص طور پر پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے جو کردار ہے اس کو سراہ تھا اسٹوڈیو میں میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے فارما انٹرناشنل اوپننگ بیکسمنٹ غلام علی صاحب غلام علی صاحب کیسا دیکھا آپ نے پنڈی ٹیسٹ میچ شاندار آغاز عابد علی نے ملا لوگ گیا لیکن جس طرح چار دن اس ٹیسٹ میچ کی گئے تھے اس کے بعد جو آخری دن تھا یقینا جس طرح سریڈیو میں لوگ آئے تھے ان کو بھی میں ضرور ان کی تعریف کروں گا کیونکہ میچ میں کوئی نتیجہ نہیں آنا تھا لیکن اس کے بعد لوگ آئے اور وہاں پہ جس طرح انکٹین کیا عابد علی نے اور بابر آزم نے تو اس میچ کو سمجھ لے چار دن جو گئے تھے اس کو بھلا کے ایک اچھی اختتام جو ہوا اچھا ہوا اور تھوڑا سب سوچ ہوا کہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے وہ لوگ جنہوں نے اس وینیو کا انتخاب کیا اس ویدر میں اور جیسے کہ ہماری ایک خاصیت ہمارے پاکستانی لوگوں کی ہم بہت دیر سے سوچتے چیزوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے ہم اس کے نوک لک نہیں کرتے اس کے جو ہے چیزیں مائنس نہیں کرتے کہ اگر کوئی ایسے واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جہاں سے اس ایونٹ کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہم اس بارے میں نہیں سوچتی جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم سر پکڑ کے باہر جاتے ہیں کافی اس چیز کو جو ہے مطلب ڈسکریج کیا گیا کہ میڈ دسمبر میں ٹیسٹ میچ کا آغاز ہونا اس وینیو پہ لوگوں کے لئے بڑا محسوس ہوئی ہے دیکھیں آپ اتنے عرصے بعد پاکستان میں کرکڑا اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیی تھا بڑے اچھی طریقے سے اور اچھے وینیو کے اتخاب کرنا چاہیی تھا ایسا ہونا سکا جس کا کافی تذکرہ ہوا اور افسوس ہوا کہ اس ٹیسٹ میچ کو بڑا یادگار مزید بنایا جا سکتا تھا اور کافی بہتر طریقے سے یہاں گائیں ہو سکتا تھا غلام علی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی جو پہلے ٹیسٹ میچ ہمیز بان تھا ٹیسٹ ہارجیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوا پاکستان اور شنلانکہ کے کرٹیموں نے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں پوائنٹس شیئر کیے پاکستان نے پوائنٹس ٹیبل پر اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کیا دوسری جانب اگر پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی کی تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دھورایا اس میدان پر عابد علی نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی اور ان سے پہلے یہ میدان کئی کرکٹس کے لیے پاکستان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں سینچری بنانے کے حوالے سے خاصا یاد دھا رہا ہے پنڈی سٹیڈیم میں ڈیبیو کرنے والے عابد علی نے سینچری سکور کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اور عابد علی سے قبل پنڈی سٹیڈیم میں تین پاکستانی بلے باز ڈیبیو پر سینچری سکور کر چکے ہیں عابد علی سے پہلے علی نکوی نے انیس سو ستانوے میں جنوبی افریقہ کے خلاف ڈیبیو پر ایک سو پندرہ رنس کیننگ کھیلی تھی عزر محمود نے بھی جنوبی افریقہ کے خلاف پنڈی میں ڈیبیو ٹیسٹ پر ایک سو اٹھائیس سنز سکور کیے تھے دو ہزار میں شرلانکہ کے خلاف یونس خان نے اسی میدان پر ڈیبیو کیا اور سینچری سکور کی تھی فاز بولس کے لیے بھی ڈیبیو پر یہ گراؤن خاصا یادگار رہا ہے اسٹیلیا کے ڈیمین فلمنگ نے پنڈی میں ٹیسٹ ڈیبیو پر ہیکٹرک کی تھی سلیم ملک، آمیر ملک اور انزمام الحق ڈیمین فلمنگ کا شکار منے تھے اور نیوز لینڈ کے خلاف انیس سو چانوے میں محمود آئید نے ٹیسٹ ڈیبیو پر پنڈیو سٹیڈیم میں گیارہ وقتیں حاصل کی تھی محمود آئید نے پہلی ننگ میں چار اور دوسری ننگ میں سات کھلاریوں کو پاویلین کی رہ دکھائی تھی تو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم نو ٹیسٹ میچ اب ہو گئے ہیں وہاں پر اور دو آزار چار کے بعد یہاں ٹیسٹ میچ منقض ہوا تین ٹیسٹ میچ پاکستان جیتا تین ٹیسٹ میچ پاکستان ہارا اور تین ٹیسٹ میٹ ڈرو پر اپنے خطام کو پہنچے آپ بھی بڑی فرسٹ کلاس ٹرکٹ کے لاؤں گے پنڈیو سٹیڈیم میں یہاں بڑی یاد گا رہے ہیں وہاں پہ بھی اور کافی اچھے مچز کے لائے ہیں تو انوارمنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا ڈریشنیم وہ زمانے میں آپ پتہ نہیں مجھے کیسے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا یہاں پہ گیرلی بھی تھی لیکن گیرلی کا جو لیکن اس ٹیسٹ میچ میں پنڈی کے لوگوں نے جس طرح پارٹیسپیٹ کیا تو یقیناً بڑا خوش آئین ہے کہ کرکٹ وہاں پہ پرموٹ ہوگی اس طرح کے اگر میچز ریگلر ہوں گے جیسے پندرہ سال بعد ٹیسٹ میچ ہوا تو وہاں ریگلر بیسیز پہ جن جن شہروں میں آپ کو ایک ایک انٹرنیشنل میچ ضرور دینا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ انتراج دوں دوسری طرف جہاں پنڈی ٹیسٹ میچ کے پانچ پہ اور آخری دن آبید علی نے سینچری بنا کر میچ کے بہترین کھلاڑی کا عزاز حاصل کیا سب کی توجہ حاصل کی ایک اور کھلاڑی تھا جس نے اپنے ٹیسٹ کریر میں تیسری بار تین ہنسوں کی اننگ کھیلی پاکستان ٹی 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 ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹیسٹ کرکٹ میں تیسری بار سینچری بنانے میں کامیاب رہے ایک سو دو گندوں پر ایک سو دو رنس ایک سو اٹھائیس گندوں پر چودہ چوکوں کی مدرسے بنانے میں کامیاب ہے تو جناب بابر آزم صرف پرفارم کر رہے ہیں صرف اپنی سمت میں مضبط کارکردگی کے ساتھ رنس تلاش کر رہے ہیں اندہ سے اندہ کارکردگی دکھا رہے ہیں اور سب کی توجہ اپنی جانے مفضول کروا رہے ہیں اگر میں یہ کہوں تو غلام علی صاحب غلط نہیں ہوگا میں بلکہ صحیح کہہ رہا ہے سب سے جو ان کے بیٹنگ کی خاص بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آپ جب کھیلنے جاتے ہیں تو آپ پھر ٹیمیں تمام ہومک کرتی ہیں آپ کے جو اچھے اور جو برے ایریاز ہوتے ہیں جو گریے ایریاز ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہیں لیکن بابر آزم کو روک نہیں پا رہے بابر آزم جہاں جا رہے ہیں ہر فارمنٹ پر ان بنا رہے ہیں اس کا مطلب ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف پلان ہو تو یہ اس کو کاؤنٹر کر کے اپنی بیٹنگ کو موو کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے بانجی مگریٹ پلیئر کھیلا کرتے تھے تو بابر آزم جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مشن بنا لیا انہوں نے ورلڈ کی ٹاپ بیٹنگ لائن اپ میں آنا ہے اور ہسٹری کریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں جس طرح وہ کھیلنا ہے جس طرح مستقل ملاجی سے کھیلنا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا یا یا کہ آپ مسلسل رنز کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی آپ ذہنی طور پہستے ہیں لیکن بابر کی بھوک بڑھتی جلی جا رہی ہے محنت بڑھا رہے ہیں وہ قوالٹیز آف شارٹ سیلیکشن جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں اور یہ تمام ینکسٹر کو بتا رہے ہیں کہ اگر اچھی قوالٹی پریکٹس آپ کریں گے تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہر بالنگ کی خلاف آپ رن بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی بہت شاہ جو لوس بال ملتی ہے اس کو چوکے میں کنورٹ کرتے ہیں مانوورنگ کرتے ہیں اور آپ رسک فیکٹر بڑا کام رکھتے ہیں آن سائیڈ آف سائیڈ دونوں پہ بڑا چاہ کھیلتے ہیں بیک فرنٹ فٹ پہ اکیلے گوڈ کھیلتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بھرپور کام کر رہے ہیں اپنے اوپر قوالٹی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے جو فیڈر ہیں جو ان کو پریکٹس کراتے ہیں وہ بہت اچھی پریکٹس کراتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کھیلتے ہیں لیکن آپ کو فیڈ کرنے والا بہت اچھا ہونا چاہیے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں ڈسٹریک نہیں ہوتے سب سے بڑی بات یہ اور فوکس کیا ہوا ہے اپنی کرکٹ کو سب سے زیادہ پرائیٹی رکھا ہوا ہے کرکٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ پرفارمنس کرتے ہیں آپ ڈسٹریک ہوتے ہیں آپ موبائل فون آپ آگئے ہیں دنیا میں آپ انگیج جاتے ہیں کسی اور چیزوں میں یہ جاتے ہیں لیکن بابر کا فوکس کرکٹ پہ ہے اور یہی ایک میسیج دے رہے ہیں وہ اپنی بیٹنگ کے ذریعے اپنے آنے والے پیروں کو جو ان کے ساتھ کیلنا ہے کہ اگر آپ کو کرکٹ میں پرفارمنس کرنا ہے تو آپ مجھے دیکھیں مجھے فالو کریں میرے ان ان آؤٹس جانے میں کیا کر رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں کیا سو رہا ہوں کیا پریکٹس کر رہا ہوں تو جیسے ماضی میں یونس خان تھے لیکن یونس خان سے بڑے کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا اب بابا رعظم سے فائدہ اٹھا لیں اور بابا رعظم میں سمجھتا ہوں دیکھنے میں جو مزہ تھا ان کو دیکھنے میں جس طرح زہیر عباس نے بکھا کہ بیٹس کے بعد ہمیں پاکستانی پلی ایسا دیکھنے میں اس کو دیکھنے میں مجھے مزہ تھا ٹھیک ہے ادھر دوسری طرف جنب جہاں اس رابل پنڈی کے ٹیسٹ میچ کے آخری دن بابا رعظم اور عابدلی نے سینچرین سکور کر کے اس ٹیسٹ میچ کو شاندار انداز میں ختم کرنے میں اپنی بلے بازی کے ساتھ اہم کردار اضا کیا وہیں اس ٹیسٹ میچ کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی حکمت عملی پر سوالات اٹھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ کیا یہ ٹیسٹ میچ کراچی میں نہیں رکھا جا سکتا تھا پھر دوسرا ٹیسٹ میچ پنڈی میں رکھ دیا جاتا اس موسم میں کہاں اس ٹیسٹ میچ کو کرانے کی تک بنتی تھی اگر اوورال اس ٹیسٹ میچ کے تمام دنوں کا احاطہ کیا جائے اس ٹیسٹ میچ میں جہاں شرلنگکن کرکٹ ٹیم کے کپتان دیموت کرونا رتنے نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصل رہ کیا تھا اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ارسٹھ آشاریہ ایک اوور کا کھیل ممکن ہوا جہاں شرلنگکن کرکٹ ٹیم نے پانچ سکت کے نقصان پر دو سو دو رنز سکور کیے تھے پھر ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بارش اور خراب روشنی نے اس میچ کے کافی کھیل کو متاثر کیا اور دوسرے دن اٹھارہ آشاریہ دو اوور کا کھیل ممکن ہوا جہاں شرلنگکن نے بارسٹھ سکور کیے ان کا ایک کھراری اس دوران آؤٹ ہوا پھر تیسرے دن دونوں ٹیموں کو سے پانچ آشاریہ دو اوور کھیلنے کو ملے خراب روشنی اور بارش کے سبب گیلا گراؤنڈ ہونے کے سبب میچ ہو نہیں سکا چوتھے دن تو ایک گین بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور پانچوے دن مجموعی طور پر پچھتر آشاریہ پانچ اوور کا کھیل ہوا اور پانچ آشاریہ پانچ اوور شرلنگکا اور ستر آؤور پاکستان ٹیم نے بیٹنگ کی دو سینچریاں ٹیم پاکستان کی جانب سے سامنے آئے ادھر دوسری طرف اگر پاکستان کے دورے پر شرلنگکا کی کرکٹ ٹیم ہے بھارت کے دورے پر ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ہے اور آسٹیلیا کے دورے پر نیوزیلنگ کی کرکٹ ٹیم ہے اور پرٹ کا تسماج پاکستان کے لیے فخر کہلانے والے علیم دار کے لیے ایک ہسٹوریکل تسماج تھا جہا انہوں نے اور ویسٹ انڈیز کے سٹیب بکنر کا ریکارڈ بریک کیا انٹرناشنال کرکٹ کانسل نے انفرادی حصیت میں جو درجہ بندی جاری کی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی اس میں بابر آزم ویرات کولی کے بعد تینوں فارمٹ میں ٹاپ رینکنگ میں شامل دوسرے بلے باز دکھائی دے رہے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں اگر کارکردگی کے اعتبار پر کھلاریوں کی پرفارمنس کو ہم دیکھیں تو انٹرناشنال کرکٹ کانسل کی ٹیسٹ رینکنگ میں ویرات کولی پہلے نمبر پر براجمان ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آسٹیلیا کے اسٹیو سمیت اور تیسرے نمبر پر نیوزرین ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں آسٹیلیا کے مانوز لیبو شینگ پانچ درجہ ترقی حاصل کر کے نمبر پانچ پر آ گئے ہیں کومی کرکٹر بابر آزم نے بھی رینکنگ میں چار درجہ ترقی حاصل کی ہے اور نمبر نو پر موجود ہیں ویرات کولی کے بعد بابر آزم واحد بیٹمن ہے جو تینوں فارمٹ میں ٹاپ ٹین بیٹمنوں کا حصہ ہیں ادھر نئی رینکنگ میں کوئی پاکستانی بولر ٹاپ ٹین بولر میں شامل نہیں ہے آسٹیلیا کے پیک کمنز کا رینکنگ میں پہلا نمبر ہے دوسرے نمبر پر گگیسو ربارڈا موجود ہیں اور نئی رینکنگ میچل سٹاک پانچ درجہ ترقی حاصل کرنے کے بعد نمبر پانچ پر آ گئے ہیں جبکہ ٹین ساؤتھی نیوزیلینڈ کے ٹاپ ٹین بولرز میں شامل ہو گئے ہیں پاکستان کے محمد عباس اٹھارویں اور یاسر شاہ جن کو پنڈی ٹیسٹ مانچ میں موقع نہیں دیا گیا تھا وہ بائیس میں نمبر پر موجود ہیں کتنی امپورٹنڈ ہوتی ہے اورا ملی صاحب یہ حالمی درجہ بندی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا کافی ارسل سے ٹیسٹ رینکنگ میں بیٹسمن کوئی نہیں آ رہا تھا اب بابر آزم آئے ہیں جو کہ جہاں پہ دنیا میں بڑا ریٹ کیا آتا ہے کہ آپ ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ٹی ٹوین ٹی ونڈے کرکٹ آپ کی ریگلر ہوتی رہتی ہے اس میں آپ انہیں آؤٹ ہوتی رہتے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ ایک گریٹ بیٹسمن کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ نے بتایا اور جیسا کہ میں کافی الفاظ بابر کے لیے کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک موڈل بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا رسک فیکٹر ان کی بیٹنگ میں نظر نہیں آتا ہے بہت میریٹ پہ کھیلتے ہیں بول کو اور ایکوالی گوڈ ہیں فرنٹ فوٹ اور بیک فوٹ دونوں پہ کھیلنے کے لیے اور چاہے سپن بولنگ ہو چاہے فاغ بولنگ ہو ان کا فکت فک کمال ہے ٹائمنگ بہت شاندار ہے کنٹرول ہے ساری چیزیں رسٹریکٹ نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے فوکس بہت امدہ ہے اور انڈر پریشید پرفارم کرنا بھی ان کو آگئی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ورلڈ کپ میں انہوں نے اگینس ڈیوزرن جو میں جیتا ہے تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں سے جو بابر کا ریوائیول ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس اننگ نے میں جو دیکھ رہا ہوں جتنا فالو کیا ہے وہاں سے ان کے کانفرن میں جس طرح اضافہ بابر پر یہ ایلیگیشن تھا کہ وہ میچ بینر نہیں ہے اپنی رن ملاتے تھے تو چلی آتے تھے لیکن وہاں سے جو ایک ٹرن ہوئے بابر آزم ایسے میچ بینر بیٹسمن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت چھسا ہے ٹھیک ہو گیا غلام علی صاحب اس ٹوڈیو میں مہرسات موجود ہیں اور پاکستان اور شرلانکہ کی قرکٹ ٹیم میں راول پینڈی کا ڈرور ٹیسٹ میچ کے بعد اب دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے روشنیوں کے شہر کراچی پہنچ چکی ہیں اور انیس دسمبر سے پاکستان اور شرلانکہ کی قرکٹ ٹیم میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دوسرا ٹیسٹ میچ شروع کریں گی آئی سی سی چیمپنشپ کا اس سیریز کا یہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہوگا دو ہزار نو مارچ میں پاکستان نے شرلانکہ کے ساتھ اسی میدان پر ٹیسٹ میچ کھیلا تھا جو پاکستان میں کھیلا جانے ہی آخری مکمل ٹیسٹ میچ تھا جس کے بعد اب پنڈی کا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے بارش اور خراب روشنی اور گھیلا گراؤنڈ کی وجہ سے کھیل نہیں ہوا لیکن بہرحال ٹیسٹ کرکٹ کی پاکستان میں دس سال کے بعد واپسی ہوئی ہے اور صدارتی سیکیورٹی دی گئی ہے پاکستان اور شرلانکہ کرکٹ ٹیموں کو اور اس سلسلے میں ایک بار پھر شرلانکہ کرکٹ ٹیم کا شکریہ دا کریں گے شرلانکہ کرکٹ بوٹ کا شکریہ دا کریں گے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا ہے اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجا ہے اپنی مکمل ٹیم کو پاکستان بھیجا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی رونکیں ٹی ٹوئنٹی اونڈے کے بعد اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بہال ہوں تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح پنڈی میں شایقین نے بھرپور انداز میں ٹیسٹ میچ کو اگرچہ حراب روشنی گیلا میدان اور بارش کے سبب کافی کھیل متاثر ہوا اپنی موجودگی سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں لوگ کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کے میزبان مورک پاکستان میں لوگ کھیل سے دلچسپی رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں لوگ اس میچ میں اپنی شرکت سے اس میچ کو کامیاب بنائیں گے تو مولانگی صاحب آپ جاتے جاتے یہ بتاتے ہیں کہ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں آپ کچھ تفدیلی محسوس کر رہے ہیں ٹیم میں آپ کی اپنی ذاتی نکام سب سے پہلے تو یہ کنڈیشن آپ کیا رکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کنڈیشن میں آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں جس طرح پنڈی میں کیا آپ کی ہسٹری نہیں ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں اس طرح کی ان ایکسپیرینس بالنگ کے ساتھ یا تھکی بھی بالنگ میں کہوں گا جو کہ فٹنس کرا کرا کے جن کو تھکا دیا گیا اس بالنگ کے ساتھ آپ ٹیسٹ میں جیت جائیں آپ کو کبر بول ہے آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ چیمپنشپ میں آپ کو جیت رقم کریں اپنی ہوم سوائل پر تو آپ کی جو ہسٹری ہے دیکھیں آپ ریورس سوئنگ کا دور نہیں ہے کہ آپ بول جو جس طرح چیکنگ ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ریورس سوئنگ کرنا جس طرح آمنے مازی ہیں پاکشانے مازی جیتے آپ کی ہسٹری ہے آپ اسپنر ڈومینیٹ کرتے تھے تو آپ کو اپنے اسپنر پر ٹرس کرنا پڑے گا اور نو ڈاوٹ کہ سرلنگا کے باز بھی اچھے سپنر ہے لیکن اس کالیٹی کے سپنر نہیں جو مازی میں سرلنگا کے باز تھے آپ کو یاسی شاہ پر بلیپ کرنا پڑے گا اس کو کنڈیشن پروائیڈ کرنی پڑے گی آپ کو کاشی بٹی پر ٹرس کرنا پڑے گا سب سے بڑا جو آپ نے ایک برنڈر کیا میں سمجھتا ہوں کہ سرلنگا ٹیم پہلے سے اناؤنس ہو گئی تھی ٹاپ آرڈر مونوی روڈ بیٹسپین ان کے چار لیفٹن بیٹسپین تھے آپ نے بلال آسیف جو کہ ایسٹریلیا خلاف اچھی بالنگ کر چکے تھے ان کو آپ نے اگنور کیا کہ اگر آپ نے سپن ٹریک بنانا تھا تو آپ بلال آسیف کو ڈالتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وقار اینوس کے مانچٹ سے ٹیم چل رہی ہے کیونکہ وقار اینوس سپنرز پہ اتنا ٹرس نہیں کرتے جتنا فاز بولر پہ کرتے ہیں تو یہاں کچھڑی پکتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیوجن نظر آ رہی ہے کہ آپ کنڈیشن کیا پروائیڈ کرنا ہے اپنے پیئر ٹیم کو اور کیا اس ٹیسٹ چیمپنشپ جو ہو رہی ہے اس میں آپ پوائنٹ لینا چاہ رہے نہیں لے چاہ رہے کیونکہ دوسری اگر ٹاپ ٹیم میں دیکھیں تو وہ سیکڑوں میں پوائنٹ لے چکی ہے اور آپ ابھی بیس پوائنٹ پر کھڑے ہیں بہت شکریہ آپ کا غلام علی صاحب اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان اور شرلنکہ کے دن ہے پیڈی کا ٹیسٹ میچ توڈ رہ گیا اب تیادیاں ہیں نیشنل سٹیڈیم کراسی میں کھیلے جانے والے دوسری ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان آرمی کے جوانوں کا پاکستان پولس کے جوانوں کا جنہوں نے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں لوگوں کو جس انداز میں گائیڈ کیا جتنی محبت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو نبھایا لوگوں کے ساتھ تعبون کیا واقعی ان کو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور شرلانکا کے ٹیموں کے درمیان جب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں میچ ہوگا تو آپ لوگ اسی جوشو خروش کا مظاہرہ کریں گے جو پنڈی کے عوام نے اسلامباد کے عوام نے کیا اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آپ لوگ آ کر اس ٹیس میچ کو کامیاب بنائیں گے آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیجو سکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس سبقوں کے ساتھ پاکستان میں کھیلوں کھیلالی ترقی کرتے ہیں سید یا ایو سینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دی جائے رہے ہیں تک کے لئے اجازت دی جائے